اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پریس ہو گیا جنتا ہو گئی ہے پولیس ہو گئی ہے میڈیا ہو گئی ہے ہم سب مل کر ہے تو جس زہر کو اورگواہ شہر سے کیسے فرمک کرنا ہے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے ساتھ کی ضرورت ہے سر یہ آپ کی جو مہم ہے یہ تو لائسنس ہولڈر شراب کی دکانوں کے لیے شہر میں کئی جگہ غیر خانوش شراب کا ضرورت ہے غیر خانی مرشے کی چیزیں بک رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو جائے تو ایسی کوئی سمجھیں فرمٹیز کمپلٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہیں تو آپ حکومت پر اور اندازمی آپ پر کس طریقے سے دباو ڈالیں گے تو وہ غیر خانونی کاروبار بند کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مشلے ایک دیر مہنے کے اندر جو پولیس نے ایک سائز ڈپارٹمنٹ اور ایف ڈی اے نے جو کاروائی کی ہے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سنتوں جنگ کاروائی ہے اس کے بوجود بھی میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے اور ہمارا شہر سے پورا نشے کا تاروبار بند کر دیئے ہیں ہاں اتنا صحیح ہوا ہے کہ پولیس کے ڈر سے یا ایک خوف سے کہ یہ لوگ کب ہمارے اوپر چھاپا مار دیں گے تو جو لوگ تھندے آج یہاں پہ کرتے تھے وہ کہیں نہ کہیں اپنا بیس شفٹ کیے ہیں تو وہ جانکاری بھی اگر جنتہ ہمیں دیتی ہے تو یقینا ہم اس کے اندر پوری طرح سے ہم کو آشواست کرتے ہیں یقین دلاتے ہیں کہ کہیں پر بھی نام نہیں آئیں گا آپ صرف ہمیں جانکاری دیتے گا کہ اس گھر سے اس دکان سے اس مکان سے یہاں پر یہ نشے کا کاروبار چل رہا ہے دوائیاں بک رہی ہیں چراز گانجا بک رہا ہے میڈیکل سٹورز کے اندر کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ میڈیکل سٹور والے یہ کر رہے ہیں تو آپ جانکاری دیتی ہے ایو ڈی اے کے ساتھ ہم انشور کریں گے کہ جس دن یہ جانکاری آئی گا اس کے دو گھنٹے کے اندر ہے تو ہم ہاں پر ریٹ کروانے کا انتظام ہم کروائیں گے کیونکہ لوگ اوپنلی نہیں آنا چاہتے ہیں ایک ہی دلاتے ہیں کہ آپ کا نام کہیں پر بھی نہیں آئیں گے لیکن آپ اس مشن کے اندر آئیے کیونکہ سبھی لوگ جب ساتھ میں آئیں گے تب یہ ممکن ہو سکتے ہیں سر آپ خازدار صاحب کو بھی ساتھ ملیں گے اس مویم میں سر میں تو چاہوں گا کہ جتنے بھی عامدار ہیں جتنے بھی خازدار ہیں جتنے بھی کورپریٹرز ہیں کسی بھی رازمیتک پارٹی سے تعلق رکھتے ہو اگر سماج کے پرتی کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیجیے یہ صرف ایم آئیم پارٹی کا کام ہے ایسا نہیں یہ ہے اس کے اندر تمام رازمیتک پارٹی کے لوگوں نے نیتاؤں نے مل کر آنا چاہیے تب ہی جا کر یہ ممکن ہو سکے گا ہم ہمارے علاقے کے اندر میری کانسپینسی کے اندر ایک شراب کی دکان ہم بند کروا رہے ہیں ہم ہمارے خازدار صاحب سے انوروک کریں گے کہ آپ کے دفتر کے سامنے ہی ایک شراب کی دکان ہے اس کا آپ کری دیجئے گا اس میں اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں بھول دیجئے گا ہم وہاں پر کیمپس لگائیں گے وہاں پر کیمپ لگا کر آپ کے آفیس کے سامنے کی شراب کی دکان کیسے بند کروانا ہے اس کے لئے ہم بھی آپ کے اس میں ہاتھ بٹائیں گے صرف کل بھول دیجئے شاید میں سولہ پورا بھول دیجئے گا ہمارے دیجئے گا ہمارے دیجئے گا ہمارے دیجئے گا مجھے نہیں معلوم ہے کہ میری پہلی پسندی ہے کرتے ہیں یہ صحیح بات کہ اسد اویسی صاحب نے ناندر کی صبح میں کانگریس پارٹی کو اور راشتروادی کو یہ کہا تھا کہ اگر تم کو مجھ سے الرجی ہے ایم آئیم پارٹی سے تمہیں تکلیف ہے تو ہم ہٹ جائیں گے تم بارہ صاحب کو جو مان اور سممان دینے کا ہے اور بارہ صاحب کو ہی نہیں بارہ صاحب تو صرف ایک ریپرزنٹیشن ہے دلیت سماج کو مسلمانوں کو اور بہو جنوں کو جو سممان دینا چاہیے جو تم نے آج تک دیئے نہیں ہے پچھلے ستر سالوں کے اندر وہ آپ دے دو ہم ہٹ جائیں گے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ سممان دیئے ہے نہیں دیئے ہے ابھی آگے کی رنڈیتی کیا ہونے والی ہے بارہ صاحب تیار ہوئے ہے کیا کہ ان کو جو مانگا تھا وہ سب مل گیا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا ہو گیا ہے ہم کو مان سممان مل گیا ہے تو پھر ہم ہمارے خائد رسد عویسی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے ان سے بات کریں گے کہ آگے کا کیا ہوگا دیکھیں